بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک و صلیم و صلی علی معزز سامین و ناظرین آج ہم شاعر اللہ کی اہمیت پہ بات کریں گے کہ قرآن عزیز میں شاعر اللہ کے حوالے سے کیا بیان فرمایا گیا ہے اس سے مراد کیا ہے کن کن چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنی شاعر کہا ہے سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہے قرآن عزیز کی استعلاح میں شاعر اللہ آیت اللہ حرومات اللہ یا مقدسات کا ذکر ہو ان سب کو دین اسلام میں بڑی اہمیت حاصل ہے مقدسات اسلامیہ سے مراد کیا ہے ارشاد فرمایا گیا کہ مقدسات اسلامیہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی برکت اور طہارت شریعت سے ثابت ہو جائے یعنی جس کی برکت اور طہارت شریعت سے ثابت ہے اسے ہم مقدسات کہیں گے وہ کوئی ذات ہو یا وہ کوئی جگہ ہو یا کوئی مقام ہو یا کوئی غار ہو یا پہاڑ ہو وہ اللہ رب العزت کے نزدیک مقدسات میں شامل ہے اور اس کا احترام ہر ایک پہ لازم ہے لیکن سب سے مقدس ترین جو جگہیں ہوتی ہیں وہ مساجد ہوتی ہیں مسجد حرام ہے مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصہ ہے یہ سب سے مقدس ترین چیزیں ہیں ہمارے لیے اہل اسلام کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں دیگر لوگوں کے مذہب کے مطابق بھی جو مقدس چیزیں ہیں ان کا ذکر فرما کر یہ بتایا ہے کہ ہر مذہب میں جو مقدسات ہیں ان کا احترام کس حد تک لازم ہوتا ہے تو کبھی انہیں مقدسات کہا جاتا ہے کبھی شاعر کہا جاتا ہے کبھی آیات اللہ یعنی اللہ کی نشانیاں کہا جاتا ہے کبھی حرومات اللہ کہا جاتا ہے اور کبھی مقدسات کے ساتھ ہم انہیں تعبیر کرتے ہیں اب حرومات اللہ سے مراد کیا ہے اب جو سارا حرم ہے جی وہ حرم مکی ہو یا حرم مدنی ہو وہ سارا حرم جو ہے وہ مقدسات میں شامل ہے اسی حرم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حجرِ اسود بھی نظر آتا ہے ہمیں مقامِ ابراہیم بھی نظر آتا ہے ہمیں صفا مروہ بھی نظر آتے ہیں یہ سب کچھ اس حرم کے اندر موجود ہیں آبِ زمزم کا وہ کون بھی ہمیں نظر آتا ہے اور جب ہم مسجدِ نبوی میں پہنچتے ہیں تو میرے آقا علیہ تحییت و سنا کا ممبر اور روزہ بھی وہاں موجود ہمیں نظر آتا ہے تو کبھی قرآنِ عزیز ان مقدس چیزوں کو حرمات کہتا ہے اور حرمات سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا احترام لازم ہو جس کا تحفظ لازم ہو تو مقدسات کا تحفظ اللہ کے شاعر کا تحفظ اللہ کے نشانیوں کا تحفظ اللہ کے آیات کا تحفظ اب شاعر کا تھوڑا سا مفہوم جب ہم وسیع کرتے ہیں کہ مقدسات میں وہ زوات بھی شامل ہیں تو سارے انبیاء یہ شاعر اللہ ہیں حضرتِ آدم علیہ السلام سے لے کا جنابِ عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء یہ شاعر اللہ ہے اور پھر جو تین سو تیرہ رسول ہیں ان میں یہ بات ہمیں واضح سمجھنے چاہیے کہ رسول کا مرتبہ نبی سے بلند ہوتا ہے ہر نبی جو ہے وہ رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے تو تین سو تیرہ ہستیاں ایک لاکھ چوبیت ہزار کبوں میش میں سے رسول بھی ہیں رسالت لے کر آئیں ہر ایک رسول نہیں ہے قرآنِ عزیز میں چند رسالت معاب ہستیوں کا ہمیں تذکرہ بھی نظر آتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں اور پھر امام المرسلین بھی ہیں تو امام الانبیاء بھی ہیں پھر تاجدار ختم نبوت بھی ہیں تو آپ سے بڑی اللہ کے کوئی اور نشانی نہیں ہو سکتی آپ سے بڑی مقدس کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی آپ سے زیادہ کوئی اور ہستی ایسی نہیں کہ جس کا احترام لازم ہو جس کا تحفظ اس کی نموس کا تحفظ ہر اعتبار سے لازم ہو اور جو شائر اللہ کا تحفظ کرتا ہے نموس خدا کا تحفظ کرتا ہے نموس رسالت کا تحفظ کرتا ہے نموس شائر کا تحفظ کرتا ہے پھر میرا رب اسے بھی عجر عطا فرماتا ہے ایک واقعہ ہے قرآن عزیز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو فیرون نے یہ ارادہ کر چکا تھا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ ہوگا اسے ختم کر دیا جائے آپ پیدا ہوگئے اللہ رب العزت نے آپ کی ماں کی طرف یہ پیغام بھیجا کہ آپ ایک صندوق میں بند کر کے موسیٰ کو دریائے نیل کے سپرد کر دو اب اسے سنبھالنا اس کے حفاظت کرنا یہ میرا کام ہے میں اسے تمہیں دوبارہ واپس بھی لٹاؤں گا اور وہ رسالت لے کے واپس آئے گا مرسلین میں سے ہو کر واپس آئے گا محفوظ واپس آئے گا عزت کے ساتھ واپس آئے گا تو آپ کی والدہ نے یہی کیا جب فیرون کے دربار میں پہنچے تو اس نے کہا ختم کر دیا جائے تو حضرت آسیہ نے فیرون کی زوجہ نے جن کے بارے میں میراکہ نے اشواد فرمایا کائنات میں جو چار خواتین سب سے موتبر ہیں عزت ماب اور عفت ماب ہیں ان میں حضرت آسیہ بھی شامل ہیں وہ زوجہ فیرون ہیں انہیں یہ مقام کیوں ملا اس لئے ملا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسے قتل نہیں کریں گے کہا کہ نہیں ہم اسے قتل نہیں کریں گے ہو سکتا یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے اللہ رب العزت نے اشاعت فرمایا کہ آسیہ نے اس وقت دشمنان رسالت کے درمیان کھڑے ہو کے میرے رسول کی عزت کا تحفظ کیا ہے کہ موسیٰ شائر اللہ ہے عیسیٰ شائر اللہ ہے دعود شائر اللہ ہے سلمان شائر اللہ ہے حضرت یوسف ہوں حضرت یاکوب ہوں وہ شائر اللہ ہیں حضرت اسحاق ہوں وہ شائر اللہ ہیں حضرت اسماعیل ہوں تو وہ شائر اللہ ہیں حضرت ابراہیم ہوں تو شائر اللہ ہیں یار یہ کیسے شائر اللہ نہیں ہوں گے یہ کیسے شائر اللہ نہیں ہے کہ جب ان کے قدموں کا بوسہ لینے والا وہ پتھر جو مقام ابراہیم ہے وہ مسلح بن جاتا ہے حجر اسود وہ ہمارے لئے مبارک ہو جاتا ہے صفہ مروہ جہاں حضرت حاجرہ دوڑی ہیں اس کے بارے میں تو قرآن نے کوئی شک نہیں چھوڑا کہ ان السفہ والمروت من شائر اللہ یہ شائر اللہ ہونے کا آخری کرائیٹیریا نہیں ہے صفہ مروہ یہ تو ابتدا ہے کہا جو اللہ کے نیک بندوں کے قدم چوم لے نیک بندوں کے قدم چوم لے انبیاء کی بات نہیں رسالت کی بات نہیں جو اللہ کے نیک بندوں کے قدم چوم لے وہ جگہ وہ مقام تو شائر اللہ ہے تو جو رسالت کے قندوں پہ سوار ہو جائے کیا وہ شائر اللہ نہیں ہے جو لعب دہن سے گٹی پائے کیا وہ شائر اللہ نہیں ہے لہٰذا کوئی ہستی ہو کوئی جگہ ہو کوئی مقام ہو قرآن عزیز نے ان سب کو مقدسات اور حرومات میں شامل کیا ہے اور ان کا احترام ہر ایک پہ لازم ہے قرآن عزیز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہا قرآن کو کوئی چھوئی نہیں سکتا جب تک حالتِ طہارت میں نہ ہو تو قرآن کے ساتھ لگے ہوئے غلاف کو چھوا جا سکتا ہے جن اوراک پہ قرآن لکھا گیا ہے بھئی وہ متن قرآن ہے ورق قرآن نہیں ہے جو جلد ہے جو صحائف ہیں جن میں قرآن کو جمع کیا گیا ہے کیا ان کو چھو سکتا ہے بغیر طہارت کے کہا نہیں انہیں بھی نہیں چھو سکتا جس کی نسبت قرآن سے ہو گئی وہ شائر اللہ میں ہو گیا قرآن خود شائر اللہ ہے اسے نہیں چھوا جا سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مقدس چیز کے ساتھ کوئی اور نسبت پا لے تو وہ شائر خود بھی مقدس ہو جاتی قرآن کا ورق مقدس ہو گیا قرآن کا جلد اور گتہ اور صحائف مقدس ہو گئے اور سب سے بڑی بات سی ہے قرآن کا وہ غلاف بھی مقدس ہو گیا تو قرآن کو چھونے والی چیز مقدس ہو جاتی مقدسات کا دائرہ نسبت سے تیہ ہوتا ہے اصحابے کاف مقدس ہیں تو جس غار میں وہ رہے ہیں وہ بھی مقدس ہو گئی ملکہ سوا کا شہر میرے رب نے اسے بلدتن طیبہ کہا ہے قرآن عزیز میں تابوت سکینہ کی مثال لی لی جی وہ بھی مقدسات میں ہے وہ بھی شائر اللہ میں شامل ہے اس میں کیا تھا وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ اِنْ آَيَةَ مُلْكِهِ جس تابوت میں آگئے میرے رب نے اسے مقدسات میں شامل کر لیا حرومات میں شامل کر لیا شائر اللہ میں شامل کر لیا وہ تابوت بھی مقدس ہو گیا اور کہا جہاں وہ تابوت ہوگا میرے رب اسے سکینہ یعنی سکون بھی عطا فرمائے گا اتمنان بھی عطا فرمائے گا ان کی استعمال شدہ چیزیں تھی اسا تھا لباس تھا نالین تھے پاپوش تھے تو انبیاء کے قدموں کو چومنے والی چیز بھی شائر اللہ میں شامل ہو جاتی ہے اتنا میرے رب نے اپنے نیک بندوں کی نسبت کا لحاظ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو تابوت سکینہ وہ بھی شائر اللہ قرآن عزیز کے ساتھ کوئی چیز چھو جائے وہ بھی شائر اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز کا قصہ دیکھئے اعلان فرمایا کہا یہ میری کمیز لے جائی ہے اور میرے والدیں محترم جو خود بھی نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے آنکھوں کے ساتھ جا کے مس کیجئے تو بصیرت واپس آ جائے گی بصیرا بینائی واپس آ جائے گی چلیں بصارت بھی کہہ لیجئے واپس آ جائے گی وہ خود بھی نبی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں اور جب آپ کے چہرہ انور پہ آپ کے مبارک چہرے پہ جو خود چہرہ بھی شائر اللہ ہے اس پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کمیز آکے لگتی ہے تو میرا رب بصیرت کو واپس لٹا دیتا ہے بصارت بھی واپس آ جاتی ہے بینائی واپس آ جاتی ہے نور اور روشنی نصیب ہو جاتا ہے تو جو کمیز حضرت یوسف علیہ السلام نے پہنی ہے وہ بھی شائر اللہ میں شامل ہے وہ بھی حرومات اللہ میں شامل ہے وہ بھی مقدسات میں شامل ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں موجود ہے ایک جملہ یہ عرض کر دوں کہ یہ وہی کمیز ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کونے میں ڈالا تھا تو اس وقت بھی آپ نے وہی کمیز پہنی ہوئی تھی کیوں کہ آپ کے والدے محترم نے اس کمیز کو تاویز بھنا کے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک تاویز میں کمیز کیسے آگئی بھائی کمیز نبوت ہے یہی تو موجزہ ہے جو سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلا تھا حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب زفیر یہاں تک پہنچا تھا اور جب ذولہ خان نے آپ کو پیچھے سے پکڑا تھا جس کمیز کا ذکر ملتا ہے ہمیں سورہ یوسف میں تو اس وقت بھی آپ نے یہ کمیز نبوت پہنی ہوئی تھی اور پھر یہی کمیز تھی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنکھوں کو دوبارہ بنائی کا سبب بنتی تو متبرکات کا احترام نسبتوں کا احترام شاعر کا احترام حرومات کا احترام مقدسات کا احترام وہ چاہے کسی نبی کے نالین ہوں پاپوش ہوں کمیز ہو اسا ہو کوئی بھی نسبت رکھنے والی چیز ہو چاہے قرآن کا غلاف ہو تو ہمارے لئے مقدم ان ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ذرا دیکھئے اگر تابوت سکینہ بھی شاعر اللہ میں سے ہے قرآن خود قرآن کا حرف حرف شاعر اللہ میں سے ہے کمیز یوسف شاعر اللہ میں سے ہے تو اس حسطی کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جنہوں نے خود ارشاد فرمائے مَا بَيْنَ بَيْتِ وَمِمْبَرِ رَوْزَةٌ مِّنْ رَيَازِ الْجَنَّةِ کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جتنی جگہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے وہ جنت کا باغ ہے اس کے بارے میں دو عراہ ہیں مفسرین کہ ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ ٹکڑا آیا ہی جنت سے ہے کوئی زمین کا حصہ ہی نہیں ہے اور دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو مختارے کل بنا کے بھیجا ہے جب مصطفیٰ نے یہ خواہش کا اظہار کیا کہ یہ جنت کا ٹکڑا ہے تو میرے راب نے اسے جنت بنا دیا یہ اختیار ہے میرے رسول کا اور آپ کی ذات صفہ مروہ شاعر اللہ ہیں جبل نور شاعر اللہ ہیں غارِ حراج شاعر اللہ ہے جبلِ سور شاعر اللہ ہے غارِ سور شاعر اللہ ہے اور ہمیں یہ دیکھنا منا بھی شاعر اللہ ہے صفہ مروہ شاعر اللہ ہے اب زمدم شاعر اللہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے نکلا ہے تو اگر ان ہستیوں کی نسبت پانے والے یہ مقامات شاعر اللہ ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ ان ہستیوں کا اپنا مقام کیا ہے تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا میرے روزے کو ریاض الجنہ سمجھو جنت ملتی ہے تو مصطفیٰ کے قدموں سے ملتی ہے تمہیں یہاں آنا ہوگا ایک صحابی آئے ظاہری طور پر جب میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما کہ ظاہری وگرنا آپ تو آج بھی حیات ہیں اور اسی فیدانِ نبوت سے فیدانِ رسالت سے سارا نظام کائنات کا چل رہا ہے تو صحابی آئے آقا کی قبرِ انور پر سر رکھا رونا شروع کر دیا اور پھر ایک شعر پڑھا کہنے لگے نفسی الفداو لقبر ان تساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود وفیہ الکرم کہنے لگے اس قبر پہ میری جان قربان ہو جائے کیونکہ اس کے اندر وہ ذات کے عام پذیر ہے آپ ارام فرما رہے ہیں وہ ہستی ہے جو وجہ تخلیقِ کائنات ہے جو محبوبِ خدا ہے جو تاجدار ہے تاجدارِ حل عطاقب جو زہرہ کے بابا ہیں اور حسنین کے نانا ہیں فیہ العفاف وفیہ الجود وفیہ الکرم کہنے لگے اب اسی زمین کے ٹکڑے میں تو ساری کائنات سے مٹائی ہے کہاں سارا زمانہ ساری کائنات ساری زمین کے وسطیں اور کہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرِ انور اور آپ کا روزہ پاک گمبدِ خضراء کا فیضان کہاں ساری زمانے کی پاک دامنی اب یہاں ہے ساری زمانے کی سخابت یہاں ہے اور سارا زمانے کا کرم بھی یہاں ہے انعیت بھی یہاں ہے فیہ العفاف وفیہ الجود وفیہ الکرم تو لہذا پھر میں عرض کروں گا کہ صفہ مروع یہ شائر اللہ ہے لیکن یہ انتہا نہیں ہے شائر اللہ کی یہ آغاز ہے کہ وہ حضرتِ حاجرہ کی نسبت والا مقام اگر شائر اللہ ہو سکتا ہے تو حضرتِ اسماعیل کی نسبت والا مقام کیا ہوگا حضرتِ ابراہیم کی نسبت والا مقام کیا ہوگا حضرتِ ایوب کی نسبت والا مقام کیا ہوگا حضرتِ یاکوب کی نسبت والا مقام کیا ہوگا حضرتِ سلمان کی نسبت والا مقام کیا ہے حضرتِ دعود کی نسبت والا مقام کیا ہے حضرتِ موسیٰ کی نسبت والا مقام کیا ہے حضرتِ عیسیٰ کی نسبت والا مقام کیا ہے اور جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والا مقام کیا ہے وہ غارِ سور تو شائر اللہ ہے جہاں میرے آقا تین دن ٹھہرے ہیں تین دن اور تین راتیں لیکن کیا وہ ہستی شائر اللہ نہیں ہے جس کی گود میں سر رکھ کر میرے آقا نے تین دن اور تین راتیں گزاری ہیں خلیفہ اول حضرت سیدن و صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذاتِ گرامی انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کوئی ایسا موقع مجسر آئے آنکھیں بھی میری ہوں اور چہرہ صرف آپ کا ہو نہ کوئی اور دیکھنے والا ہو نہ کسی اور کا چہرہ ہو تو میرے رب نے اس عرضوں کو یوں پورا کیا وگرنہ جو دارن ندوہ کے اندر بیٹھے ہوئے چالباز لوگوں کی سازش تھے میرے مصطفیٰ کو بچا کر ہجرے سے نکلوا کر غار سور تک پہنچا سکتا وہ ایک لمحے میں مدینہ تک بھی پہنچا سکتا لیکن سیدنا صدیق اکبر کی اس خواہش کو پورا کیا لہذا سارے صحابہ اکرام یہ شائر اللہ ہیں خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ ثانی حضرت سیدنا عمر فاروق خلیفہ سالس حضرت عثمان غنی اور خلیفہ راب تاجدار حل عطا میرے رسول کی روحانیت کے بادشاہ حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی علیہ السلام کی ذات گرامی جناب زہرہ پاک کی ذات گرامی حضرت امام حسن کی ذات گرامی حضرت امام حسین کی ذات گرامی اہل بیت ہوں صحابہ اکرام حضرت عائشہ صدیقہ جن کی طہارت اور برات کی گواہی ہیں تو قرآن نے سورة النور میں دی ہے سورة النور میں گواہی دی ہے بتا دیا ہے جن کی برات کا اعلان کیا ہے لہذا ان میں سے ایک ایک ہستی کا احترام ہم پہ لازم ہے محمد الرسول اللہ والذین معہو شدہ علی الكفار رحمہ بینہ یہ نسبتیں ہیں رسول اکرم کی اگر رسول اللہ کی نسبت اتنی محترم ہے تو رسول اللہ کی اپنی ذات کے احترام کا علم کیا ہوگا حضرت حاجرہ کی نسبت شائر اللہ ہے وہ اونٹنی جو پتھر سے رب کائنات حضرت صالح علیہ السلام کے لئے پیدا کرتا ہے وہ بھی تو شائر اللہ ہے بلکہ شائر اللہ کے بارے میں تو یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ وہ جو قربانی کے جانور یہ اب ہم قربانی کے دنوں میں ایام حج میں بیٹھے قربانی کے جانور کو قرآن نے شائر اللہ قرار دیا ہے قربانی کا جانور جو ہم خود خرید کلاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے زیبا کرتے ہیں اور اس کا گوشت بھی خود کھا جاتے ہیں ارشاد فرما یہ قربانی کے جانور بھی تمہارے لئے اللہ کی نشانی ہے آج ہر انسان متقی بننا چاہتا اور تقوی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے اور کہا دل کا تقوی نصیب نہیں ہوگا جب تک شائر اللہ کا احترام نہیں کروگے تعظیم نہیں کروگے بڑی واضح یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں قرآن عزیز بھی شائر اللہ اس کا احترام لاسم قرآن کی کوئی تعظیم نہیں کرے گا اب قرآن پورا سال اگر غلاف میں لپٹا اس بات کے انتظار میں رہے کہ ایک حرف تو دیکھ کر تلاوت کیا جائے وہ رمضان کے علاوہ وہ نصیب نہ ہو تو یہ شائر اللہ کی بے حرمت ہی ہے اس لئے تو ہم اللہ کی برکتوں سے استفادہ نہیں کر پاتے نبی پاک علیہ تحییت و سنہ کی ذات ہے آپ سے جس چیز نے بھی نسبت پائی ہے وہ شائر اللہ ہے آپ کے والدے گرام بھی ہیں حضرت سیدن عبداللہ علیہ السلام وہ شائر اللہ ہیں جس بطن مبارک میں نو ماہ تک میرے آقا نے قیام فرمایا ہے حضرت آمینہ السلام علیہ حاق کی ذات گرام بھی وہ بھی شائر اللہ ہیں آپ کے دادہ حضرت سیدن عبد المطلب وہ بھی تو شائر اللہ ہیں تو لہذا شائر اللہ کی اہمیت کو قرآن کے تناظر میں جب ہم سمجھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حجر اسود بھی ہے صفہ مروہ بھی ہے مقام ابراہیم بھی ہے منا بھی ہے سارے پہاڑ بھی ہیں جبل نور بھی ہے حتیٰ کی جبل احد بھی ہے جس کے بارے میں آقا نے کہا میں اسے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتا ہے سب سے آخری بات جو ایک صحابی کا قیدہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی ذات سے بڑھ کے اللہ کی اور کوئی نشانی نہیں ہے تو آپ کا احترام کتنا ہے کہ حضرت سیدنا ابو یوب انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ کے قدموں میں یعنی آپ کے قبر انور پر سر رکھا تو اس وقت جو بادشاہ تھا اس نے آ کر کہا کہ کیا کر رہے ہو تو آپ نے سارے اٹھا کے کہا ہاں میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں جملہ بولا جو اس گفتگو کا حاصل ہے کہا جے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجر کہا اسے پتھر نہ سمجھو اسے مٹی نہ سمجھو اسے صرف قبر نہ سمجھو میں تو رسول اللہ کی بارگاہ میں آیا ہوں لہذا جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اسی یقین کے ساتھ ہمیں جانا چاہیے کہ اس سے بڑی نشانی اللہ کی کوئی اور نہیں ہو سکتی میرا رب ان ساری شائر اللہ کا احترام کرتے ہوئے رسول اللہ کی ذات سے محبت کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْمَلَا